اگر ہمارا سماج گھر پہ بیٹھا رہے گا تو کسی بھی حالات میں سنجلی کو نیا نہیں ملسکتا آج ایک سنجلی گئی ہے کل دوسری سنجلی بھی جائے گی اور اگلی بار آپ کی اپنی بیٹی کا آپ کی اپنی بہن کا بھی نمبر آ سکتا ہے ایسی استطیق میں اگر آپ چاہتے اسے بچا ہے تو سڑکوں پہ اتر کے آنا ہوگا آپ اندازہ لگائیے اس کی بچی کے دکھ اور درد کا احساس کیجئے کہ ایک بچی پندرہ سال کی بچی جو پڑھ کر باپس آ رہی تھی اسے بیچ چرائے پہ جلا دیا جاتا ہے اور وہ جنگی اور موت کے بھی چھتیس گھنٹے تڑپی ہے یہ دیکھئے چھتیس گھنٹے اس درد کو اس نے محسوس کیا اندازہ لگائیے جب آپ کی ایک انگلی بھی جل جاتی ہے تو اس کا کتہ درد ہوتا ہے وہ بچی چھتیس گھنٹے تڑپی ہے اس کی جو سانس لینے کی نلی بہت تک جل گئی اس نے تڑپ تڑپ کے وہ بچی مری ہے کیا بہجن سماج اسے نیائے دلانے کے لئے سڑکوں پہ آئے گا یا نہیں آگا اسے فیصلہ آپ کو کرنا ہو کیونکہ یہ سنجلی صرف ایک پریوار کی بیٹی نہیں آپ کی اپنی سماج کی آپ کی اپنی بیٹی ہے اگر آپ کے گھر میں بہن بیٹی ہے تو اس بیٹی کی جگہ اس سنجلی کی فوٹو کو ایک بار دیکھ لی جگہ آپ کے اپنے بچوں میں بھی نظر وہ بچی آ جائے گی اسے نیائے دلانے کے لئے آپ کو سڑکوں پہ اترنا ہوگا اور تیس تاریخ کا جو اعلان کیا گیا ہے دلی کے چنتر منتر پہ پہنچنے کا اس میں جیادہ سے جیادہ سنکھابل میں آپ لوگوں کو دلی پہنچنا ہوگا